برکور تالیوں کے ساتھ بزرگوں دوستوں ساتھیوں دوجوانوں میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے علولی گاؤں میں ہمیں عزت دی ہماری ہمارا استقبال کیا خصوصا ملک فیاد صاحب جو کہ ہمارے ساتھ پرانے ساتھی رہے ہیں انہوں نے چند الفاظ بہلی کہے میں ان کا بھی مشکور ہوں اور سب کا مشکور ہوں یہ گاؤں آج سے بیس سال پہلے بھی اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اسی طریقے سے یہی اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہاریپورڈ ایک اس صوبے کا مرکزی ڈسٹرک ہے اور اس میں ایسے گاؤں جہاں پر کوئی ترقی نہ ہو یہ افسوس کی بات ہے ہم یہی چاہتے ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد پہلے بھی یہی تھا جب اس صوبے میں ہماری حکومت تھی تو ہم نے یہی کوشش کی کہ اللہ اس ہر ایک علاقے کو برابری کی بنیاد پر ان کو ترقی دے تاکہ علاقے کے لوگ خوشحال ہوں ان کے بچے سپہ پڑائی کر سکیں اور تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکیں یہ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے اور آج بھی ہے آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری معیشت ہے معیشت ایک ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو تو آپ کی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ملک کی حفاظت آپ کی معیشت کرتی ہے لوگ خوشحال ہوں گے لوگوں کو دو وقت کی روٹ ہی ملے گی لوگ اپنے پاؤں پہ کڑے ہو سکیں گے کاروبار کر سکیں گے تو یہ ملک کی خوشحالی کی طرف لوگ آپ ملک کو گابدل کرتی ہے وہ چیز ہمیں آج نظر نہیں ہوا اس کی بنیاری وجہ اگر ملک میں سیاسی عدم استقام ہو تو ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی سیاسی عدم استقام ان پانچے سات مہینوں میں آپ نے خوب دیکھا کہ کس طریقے سے ملک میں افرات افری بچی ہوئی ہے بچی ہوئی ہے اس افرات افری کے اگر یہ افرات افری اس طریقے سے ہوگی تو ملک آگے ترقی نہیں کر سکے گا معیشت کیوں خراب ہوئی اب تو سابقہ وزیراعظم تو سارا ملبع موجودہ حکومت پہ ڈال رہے ہیں لیکن اس کی بنیار کہاں سے شروع ہوئی اگر آپ دیکھیں تو ان کے چار سال کی جو حکومت تھی مرکز میں یہاں پر تو نو سال سے حکومت ہے طوبے میں ان چار سالوں میں یہ ہمیں دو تین چیزوں کا جواب دیں ایک یہ کہ کیا ملک نے ان کے دور ہے حکومت میں ملک نے سب سے انہوں نے انہوں نے سب سے زیادہ کردے ملک کے لئے لئے ہیں کنی لئے تاریخی کردے انہوں نے لئے جب کردے لیں گے تو ملک کی معیشت کیسے سہی ہوگی دوسری بات آئی ایم ایف کے پاس سے گئے ایم ایف نے ان کے ساتھ معیدہ کیا اور چند مہینوں کے بعد انہوں نے اس معیدے کو توڑا کیا یہ بتا سکیں گے کہ معیدہ انہوں نے کیوں توڑا تیسری بات یہ ہمیں بتائے کہ ان چار سالوں میں اس نے وہ جو وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ اس میں سے کونسا وعدہ پورا کیا ہمارے نوجوان جو زیادہ تر ابھی ہمارے ملک میں ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں ان کے اپنے مشکلات ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک کروڑ نوکیاں دوں گا نوکیاں تو نہیں دی لیکن بیرزگاری بیرزگاری میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم پچاس لاکھ گھر لوگ غریبوں کے لئے بنائیں گے گھر تو نہیں بنائے لیکن گھر اجار دیئے وہ بنیاد تھی آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھونا موجودہ حکومت نے ملکہ حلیہ بگاڑ دیا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اس کے وقت میں جب کوئی ان سے سوال کرتا تھا تو کہتا تھا کہ آلو ٹماتر کے ریٹ میرا کام نہیں ہے آلو ٹماتری غریبوں کی معیشت ہے آپ آلو ٹماتر گی آٹا لوگوں کو فرام نہیں کریں گے تو یہ لوگ کیسے جینگے ان کے بچے کیسے جینگے ان کے ریٹ کم نہیں ہو وہ اگر غلط بات پہ کہتا ہے وہ اگر جوک پہ بولتا ہے تو لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں اور جو سچ بات ہوتی ہے اس کو لوگ اس بھی بردیان نہیں دیتے ہم نے آپ کو سچ بتانا ہے ہم نے آپ کو صحیح راستے پہ گامزن کرنا ہے ہم نے آنے والے ہمارے نئی پشت جو ہے ان کے لئے روزگار کے مواقع آپ کو دکھانے ہیں ہم غلط باتے پہ یقین نہیں کرتے انہوں نے تو کہا تھا آنے سے پہلے کہ میرے پاس ترقی کے لئے ایک بڑی اعلی ٹیم ہے اور وہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے اور ہم آنگے نکل جائیں گے ہم ایشیا کے سب سے ترقی آفتہ ممالک پہ شامل ہو جائیں گے لیکن جب حکومت آئی تو ان کے پاس کوئی حال نہیں تھا تین تو انہوں نے وزیر خزانہ تبدیل کیے پہلے والوں کو تبدیل کیا کہ اب ٹھیک ہو جائے گا دوسرا آیا اس کو بھی تبدیل کیا تیسرے کو لے کے آیا تینوں کچھ حاصل نہیں کر سکے کچھ ملکہ بہتری کی طرف نہیں دے جا سکے حالانکہ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ سیول حکومت کی مدد کیلئے اسٹیبلشمنٹ نے ایٹی چو ایسے زور لگایا ہر ایک چیز میں ان کی مدد کی اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا سیول حکومت آتی تھی اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف کام کرتی تھی ان کو چونکہ وہ خود لے گئے آئے تھے اس کو اس کا ذہن نہ ہو وہ کام نہ کر سکے تو کیسے ملک چلے گا پرائی منسٹر کو ہر ایک چیز دیئے پلیٹ پہ دے 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 لیکن وہ اس کے باوجود بھی اس ملک کو نہیں چلا سکا اب وہ اسٹیبلشمنٹ بھی پشیمان ہیں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی غلطی تسلیم کر لی لیکن اس ملک کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے تلافی کیسے ہوگی یہ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی تلافی بھی ہونی چاہیے ملک کو اس گورہ پہ لے کے آنا اب ہم نے آپ سب نے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور عوام کو ابھی آئندہ الیکشن جب بھی ہوں گے چھ مہینے بعد ہو آٹھ مہینے بعد ہو آپ لوگوں نے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے فیصلہ وہ کرنا ہے جو ملک کے کے لئے بہتری ہو ہم کسی پارٹی کے بات میں نہیں کرنا جو ملک کے ملک کے بہتری کے لئے ہو وہ فیصلہ کرے جو ان غریبوں کو آگے لے کے جا سکے جو ان غریبوں کو صحیح راستے کے لے کے جا سکے اور وہ فیصلہ کرے تو تب دن ملک جا کے اپنے پہوں پر کھڑا ہو سکے گا جھوٹ سے غلط دعویوں سے ایک شخص کی تعریف کرتے ہیں دوسرے دن کہتے ہیں کہ نہیں اس نے میرے سے ڈبل گیم کی چیف الیکشن کمیشنر کو خود لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بڑا اماندار ہے اور اب کہتا ہے کہ نہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے یہ میرا خلاف ہے یہ نون کا بندہ ہے ججز کو تازی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس خود بنایا اور اب کہتا ہے کہ نہیں وہ میری غلطی تھی دن رات جب یہ حکومت پہتا ہے دن رات یہ یہی ایک نعرہ لگاتے تھے کہ فوج اور حکومت ایک پیش پہ ہیں ایک صرفے پہ ہیں آج جب وہ چلا گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نے میرے ساتھ قداری کی میں ان کی باتوں میں آ گیا تو ایک وزیر اعظم جو لوگوں کے باتوں میں آئے جو لوگوں کی غلط باتیں سنیں جو مشورہ دے وہ غلط مشورہ دے اور اس مشورے پہ چلے تو اس وزیر اعظم کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کو بہتری کی طرف لے جائے گا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت موجودہ حکومت جو ہے یہ نا اہل ہے انہوں نے تباہی کی ہے ٹھیک ہے مہنگائی انہوں نے بھی ابھی تک کنٹرول نہیں کی ہم مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ مہنگائی کنٹرول کریں غریب کو کوئی سہولت دے چیزوں کی قیمتیں کم کریں پیٹرول کی قیمت کم کریں گیس کی قیمت کم کریں بجلی کی قیمت کم کریں تو تب جا کے لوگوں کو کوئی سہولت ملے گی ہر ایک چیز اگر آئی ایم ایف کے اس کی اوپر آپ چلیں گے تو ملک آگے اس لئے آسف بڑھ نہیں سکے گا یہاں پر کوشش کرنی کی ضرورت ہے اس وقت لڑائی جگڑے سے سیاسی کشمکش سے سیاسی نورک جون سے جون سے ملک آگے نہیں چلے گا ملک چلے گا اگر آپ توجہ دیں معیشت پر اور اس ملک کی معیشت کو بہتر کریں تو پاکستان آگے جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آگے کی طرح پڑے گا جو کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے دوبارہ تو نیا پاکستان بنائیں گے یہ چار سال جو پچھلے آپ نے گزارے تو وہ کونسا پاکستان تھا اب نیا پاکستان بناوگے آپ کی کارکردگی تو سب نے دیکھ لی آپ نے تو اس ملک کا حلیہ بگاڑ دیا آپ نے تو لوگوں کو پریشان کیا آپ نے تو پینالا قوامی سطح پہ پاکستان کی پوزیشن لوگوں کے ان کی نظروں میں پاکستان کی پوزیشن گرا دی آپ نے تو سی پیک کو نہیں چلنے دیا آپ نے تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلق خراب کر دیئے آپ نے تو ایک خط کو خالی کاغذ کو لہرہا کے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلق خراب کر دیئے اور وہ بھی جھوٹ ٹکلا ابھی کہتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑو آگے چلو یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ابھی آگے چلو جو نقصان ہوا ہے اس کی طرف پہ تو دیکھو پیچھے دیکھو کہ نقصان کیا کی ہے آپ تو آگے چل پڑیں گے لیکن ملک اور یہ عوام کہا جائے گی ان کے ابھی پوچھنے کی ضرورت ہے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا اگر آپ سمجھتے آپ کے وعدے جو آپ نے ان نوجوانوں کے ساتھ کیے کیا ہے وہ وعدے سچے وعدے تھے وہ وعدے صحیح تھے کہ جو بے وفائی کی ہے وہ ٹھیک ہے روزانہ آخری دم تو پنڈی کے جلسے میں نکل گیا اور اب کہتا ہے کہ میں اسمبلی پنجاب اور سندھ اور خیبر پورتنپا کی اسمبلیاں وہ ان کو تحلیل کروں گا پنجاب اور سندھ کی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پورتنپا کی اسمبلیاں عمران خان تو تحلیل نہیں کر سکتا وہ تو چیف منسٹر کرے گا دونوں سوگوں کے چیف منسٹر ان کو یہ اختیار ہے تو یہ کیوں اس ملک کو ایسے دو راہ پہ لانا چاہتا ہے الیکشن ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو ملک میں اور نئے منڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے لیکن ان حالات میں جو اب موجودہ صورتحال ہے کیا الیکشن ان سارے مسئلوں کا حل ہے ضرور ہوتا اگر متبادل میں ہمیں ایک ایسے قوت نظر آتی کہ وہ اس ملک کو اس دلزل سے نکال سکتے وہ چیز تو ابھی ہے نہیں اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ اس معیشت کو کم از کم اس حکومت کو یہ موقع دو کہ اس معیشت کو صحیح کریں اگر صحیح نہیں کر سکتا چھے آٹھ مہینے میں تو پھر آپ کا بالکل حق بنتا ہے کہ اس کو آپ چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے آپ ملک کو چلا سکتا ہے ضرور اس کو بھوڑتے ہیں میں اس صوبائی حکومت پہ بھی ایک دو باتیں کیونکہ ہمارا اور آپ کا بہتر طریقہ واسطہ اس صوبائی حکومت کے ساتھ ہے نو سال ہو گئے ان کو نو سال میرا خیالے پاکستان کی تعریف میں اس صوبے میں کسی حکومت کو نو سال اکزدار نہیں ملی انہوں نے نو سال گزارے اور حالت دیکھو پاکستان کے بننے کے بعد اس صوبے اس صوبے کے جو کر دیتے ہیں دو ازار اٹھارہ دو ازار تیرہ تک وہ ستان میں عرب روپے کر دیتے ہیں اس صوبے پہ یعنی پاکستان کے بننے کے بعد دو ازار تیرہ تک ستان میں عرب روپے کر دیتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ان نو سالوں میں وہ کر دے جو ہیں نو سو اناسی عرب روپے تک پہنے ہیں نو سالوں میں اب یہ آپ میں سے بہت تو سرکار ملازمین بھی ہوں گے تنخواہوں کے لئے پیسے نہیں ہیں دیوالیا ہو گیا ہے بہت سے میکموں میں ایک دو مہنے تک تنخواہوں جب انہوں نے شور مچایا تو ان کو تنخواہیں ملی پیسے نہیں ہیں ان کے پاس آپ کیا شور مچا رہے ہیں کہتے ہیں کہ مرکز ہمیں کچھ نہیں دے رہا اوکے صحیح ہے مرکز نے آپ کو ان سات مہینوں میں کچھ نہیں دیا لیکن میں یہ کچھ نہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تو عمران خان کی حکومت تھی مرکز میں جو تو وہ بالکل ان کو ملنا چاہیے لیکن اس وقت یہ خاموشی ان کی یا خود ان کی حکومت تھی مرکز میں اور مجھے پتا ہے کہ ان کو نہیں ملا ان کو اس وقت پیسہ نہیں ملا لیکن یہ آواز نہیں اٹا سکتے تھے عمران خان کی ڈر سے اور اب تھی یہ چھ مہینے انہوں نے اور کسی چیز پہ توجہ نہیں دی عمران خان کے جلسوں پہ ان کا توجہ کا مرکز صرف عمران خان کے جلسے اور لانگ مارچ تھا وسائل اپنے اس کو پر دکھا دیئے ہیلیکوپٹر اسی کچھا یا صوبے کا ہیلیکوپٹر کا خرچہ صوبے بجراز کرتے رہے اور اس میں عمران خان گھومتا رہا تو کیا یہ اس صوبے کے ساتھ نائنصافی نہیں کیا صوبے کے وسائل کو اس طریقے سے استعمال کرنا جائز ہے جائز ہے ایسے تو جب جائز نہیں ہے تو آپ نے کیوں ایسے کیا اس نے اب بھی اور اسے پہلے بھی کرپشن کی اس نے آواز اگر رکھائی تو یہ کرپشن یہ تو جو پاکیاں ہیں یہ چھوڑ ہیں اور کرپشن کے وہ کیے ہیں چار سال میں تو یہ کچھ ثابت نہیں کر سکا فوت ان پہ ان حکومتوں پہ اور اب بھی کرپشن کا اعظام لگا رہے ہیں اور اپنی طرف نہیں دیکھتا آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی دیکھتے ہوں گے کہ کیا سلسلہ ہے یہ جو ہاتھ پہ پہنتے ہیں ایک شیئر چیز ہے گھڑی میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا اس میں لیکن پہلے اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے کیا اس صبحی حکومت کے کارنامے یا کرکوت جو ہیں وہ آپ سے ٹکے چھپے ہیں یہ ابھی کہتا ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی لا رہے ہیں اور یہ اپنے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنے لئے این آر او کر رہے ہیں اور اپنے کیسے سطح کر رہے ہیں کیا ان کے وقت میں یہ پشاور میں جو بی آٹی بنا ملم جبا بلینٹری کا جو سرامی ہے سکولوں کے اندر یہ اتنے کیسز تھے لیکن اس نے چیئرمن ایپ کو کہا تھا کہ میرے حکومت کے خلاف ایک کیس بھی نہیں لے کے آنا تو فیضہ کس نے اٹھا ہے اس سے یہ چیزیں تو ابھی نکلیں گی اس کا تو سامنا کرنے پڑے گا اور جب کیسز کے خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ہر ایک چیز کا ملبہ کسی اور پہ ڈالنا ہر ایک چیز کا جج اس کے خلاف فیصلہ دے تو کہے جج خلاب ہے اس کے حق میں دے تو کہے جلد بہت اچھا ہے بڑا ایماندار ہے یہی اس کا تھوڑا امتراز رہا ہے اور لوگوں پر ملبہ ڈالو میں صاف ہوں لیکن سب باقی جو ہیں وہ سارے گندے ہیں اس طریقے سے حکومت نہیں چلتی ابھی بڑے مشکل سے سعودی کے ساتھ بھی بہتری آئی ہے ایک تعلق میں چین کے ساتھ بھی بہتری آئی ہے سی اپیک تو آپ سے آپ کے علاقے سے ہی گزرے گا اس کے فوائد آپ کو ملیں گے اسی طریقے سے سعودی عرب سے بھی تعلق بہتر ہو گئے ہیں اور وہ ابھی ہمارے امداد کے لیے آئیں گے جب یہ خود کشکول لے کے جاتا تھا تو وہ بری بات نہیں تھی ابھی جب بوسرا حالات ایسے ہیں کہ باقی ملکوں سے امداد مانگتے ہیں تو کہیں گے دیکھو یہ تو بس بغیر مانگی اور کوئی کس کا کام نہیں ہے تو ایک سابق وزیراعظم کو کم از کم چاہیے اس نئی نسل کے لیے کہ زبان تو اپنی صحیح استعمال کرے یہ گالوی گلوش جو سیاست ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ان نوجوانوں کو سعید راستے پہ لے کے جانا ہے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں ان کو صرف زندہ باد مردہ باد کے لیے آگے اپنا ہراول دستے کے طور پر نہیں استعمال کرنا ان کو پڑھنے دیں ان کو آگے بڑھنے دیں یہ قوم کے مستقبل ہے اور یہ مستقبل ہم سب کے لیے بیتری کی طرف لے کے جائیں گے مجھے اپنے نوجوانوں پہ بھی مکمل یقین ہے مکمل یقین ہے کہ وہ اس ملک کے اور وہ صحیح سمت پہ لے جائیں گے میں آپ سب کا اس بنیاد پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں آپ سب نے ہماری بین ڈاکٹر فائدر رشید صاحبہ کے حق میں ان کا ساتھ دیا اور ان کو ووٹ کیا ملک صاحب کبیر آپ سب کبھی وہ الگ بات ہے کہ جو الیکشن میں جو کچھ ہوا اس پہ وہ تو ابھی گزر گئے ہے وہ دن ابھی آگے کے لیے سوچنا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگ مجھے پتا ہے کہ بہت سیاسی سوچ بودھ رکھتے ہیں ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ صرف چمک دمک یا خان خوانین کو سامنے نہیں رکھیں گے بلکہ جو اہل ہوں گے ان کو سامنے رکھیں گے جو پارٹی اہل ہوں گے اس کو سامنے رکھیں گے اور اس کو ووٹ دیں گے تو میرا خیال ہے یہ آپ کے بچوں کا مستقبل کا زامن ہوگا انشاءاللہ تارہ وہ آپ کا سامن ہے میں آخر میں دوبارہ آپ سام کا مشکور ہوں